لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے یہ عرص کیا کہ جب جن آسمان دنیا کے قریب پہنچ کر فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان پر یہ شہاب ساقب یہ تارے توڑ کے مارے جاتے ہیں تو جب ان پر توڑ کے مارے جاتے ہیں تو یہ جل جاتے ہیں تو جب یہ جلتے ہیں تو پھر وہ خبر دنیا تک کیسے پہنچتی ہے اب اس کو ذرا تفصیل سے جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں اول تو یہ کہ جنات زمانہ قدیم سے آسمانوں پر چڑھ کر وہاں کی خبروں کو چُرائے کرتے تھے کہ کوئی بھی واقعہ رونما ہونے سے پہلے ان کے علم میں آ جائے گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے تو آسمان میں پہرے داری سخت کر دی گئی اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے تو یہ جنات آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا اور ساتھی ساتھ وَشُهُوبَا اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے ٹوٹے تاروں کی بارش ہو رہی ہے پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمانوں میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے وَأَنَّا كُرْنَا نَقْعُدُ بِنْهَا مَا قَاعِدَ لِسَّمَعِتُ پہلے تو ہم پا لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ساقب لگا ہوا پاتا ہے جو اس طرح کی حرکت اب کرتا ہے تو بہرحال یہ قرآن کی آیات کا خلاصہ ہے جس کے اندر جنات خود کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے اوپر پہرے سخت ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے باتوں کا چورانا مشکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں کی چوری چھپے سننے کی کیفیت جو بیان فرمائی اسے امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالی آسمان میں کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کی تابداری میں اپنے پرس اس طرح بچھا دیتے ہیں جیسے کہ چکنے پتھر پر زنجیر ان کو گھوراہٹ لاکھ ہو جاتی ہے جب ان کی گھوراہٹ دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا وہ بلند و برتر ہے اس بات کو سن گن لینے والے جنات سن لیتے ہیں پھر ان سے نیچے والے اس طرح دوسرے نیچے والے تو یہ صفیان سوری جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں تو وہ انہوں نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو واضح کر کے دکھلایا کہ اپنے داہینے ہاتھ کے انیوں کو کشادہ کر کے پھیلا کر ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا جن اپنے دوسرے ساتھی کو سنی ہوئی بات نہیں پہنچا پاتا کہ ٹوٹے ہوا ستارہ اس کو پکڑ کر جلا دیتا ہے اور کبھی اس کو نہیں پکڑ پاتا تو اپنے ساتھی کو سنی ہوئی بات بتا دیتا ہے اور وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو یہاں تک کہ وہ بات زمین تک پہنچا دی ہے تو یہ وہ جننات ہیں جنہوں نے ٹھکانے بنا رکھے تھے آسمانوں میں وہ وہیں رہتے تھے اور نیچے والی جننات کو جو خبر پاتے تھے وہ سن کے سنا دیتے تھے اور یوں وہ خبر ہوتے 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 زمین تک آ جاتی تھی اور اس کے بعد زمین والے جن اس کو سنتے تھے اور جادوگروں کو کاہنوں کو وہ سناتے تھے اور وہ ان کے اندر سو جھوٹ ملا کر اس کو بیان کرتے تھے اور پھر ان میں سے بعض باتیں ٹھیک ہو جاتی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ آج فلا فلا بات ہمیں جادوگر نے کہی تھی جو آج بالکل ویسی ہوئی جیسے کہ اس نے کہی تھی بارال تو یہ اس حدیث کے الفاظ کا خلاصہ میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ باتیں آسمان سے زمین تک پہنچتی ہیں تو کبھی تو ان جنوں کو جلا دیا جاتا ہے کبھی وہ خوف کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی بات پہنچا دیتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ